اسلام علیکم ایبریون ہم لوگوں نے پلان کیا ہے اور ہم لوگ نکل آئے ہیں یہ خوبصورت سی جو کیمپ سائٹ ہے ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کی تھی اس کی بوکنگ ہم نے کی ہے یہ گاڑی کے چھت کے اوپر ہی کھل جاتا ہے اور اس کے اندر دو بندے ہم نے دو لوگوں والا لیا ہے تو آرام سے سو سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہورسید ہیں اور یہ ویو چیک کریں پہلی اس جگہ کا نام ہے یہ پیک ریسٹرک میں ہے تو ہم لوگ نکل آئے ہیں آگے چلتے ہیں دکھاتے ہیں یہ جیس فارم کا نام ہے یہاں پہ فارم بھی ہے اور کیمپنگ کے لیے جی سائٹس بھی ہے یعنی کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو جو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ فسیلیٹیز دیں گے میں آپ لوگوں کو آگے جا کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہورنیسٹری باکس ہے جگہ جگہ پہ کیونکہ شاپس یہاں سے زیادہ تھوڑی دور ہیں تو اس کے اندر چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کی پرائزز یہ لکھی ہوئی ہیں اور جو بھی چیز آپ لیں اس کی پرائز یہاں سے دیکھیں ایک منی باکس پڑا ہوئے اس کے اندر جی آپ پیسے ڈال دیں اسی لیے جیس کا نام ہے آنیسٹری باکس تو یہ دیکھیں پہاڑوں کے نظارے انگلینڈ کے تو یہ دیکھیں جی نیا بیٹھ ہوئی ابھی ہم پہنچے ہیں تو آگے چلتے ہیں دکھاتی ہوئے آپ لوگوں کو یہ دیکھیں جی ہم لوگ انٹر ہو گئے ہیں یہ کیمپنگ سائٹ ہے یہ تین طرح کیس طرح کی ان کی کافی بڑی جو ہے نا گراؤنڈ سے تو انہوں نے کہا تھا کہ جہاں آپ کا دل کرتے ہیں آپ ٹینٹ لگا لے ورنہا نورملی ایسا ہوتا نہیں ہے جو پیچھے آپ لوگوں نے بک کی ہوتی ہے اسی کے اوپر آپ کو لاؤ کرتے ہیں ٹینٹ لگانا اینیوی جی یہاں پہ کافی زیادہ کھلی جگہ تھی اور آج اتنا رش بھی نہیں تھا تو ہم لوگوں نے کافی ڈیسائیڈ کرنے کے بعد یہ جو جگہ ہے یہ ڈیسائیڈ کی ہے تو یہاں سے سارا جو ویو ہے اگر چاروں طرف میں اپنے کو گھم آ کے دکھاؤں تو پہاڑ ہے ہائی پیک کے نام سے یہاں پہ اوپر ایک کافی اونچا پہاڑ ہے وہاں پہ لوگ ہائیکنگ کر کے جاتے اور نیچے آتے ہیں یہ فارم ہے جن کی یہ لینڈ آن نہیں کیجئے یہ ساری شیپس ہیں یہاں پہ یہ لوگ بھی ہیں یہ جرمنی سے آئے ہوئے ہیں باپ بیٹے ہیلو ہائیوئی ہے بھی ہماری ان سے آتے ہوئے تو یہ دیکھیں جی بہت خوبصورت ہے یہ اوورال اگر میں بتاؤں تو پیک بسٹریک ہے انگلنڈ کا یہ ایریہ ہے تو یہ دیکھیں جی اور اس کے اندر جو انہوں نے کہا تھا جو فسیلٹیز ہوں گی ہم نے بوکنگ سے پہلے دیکھا تھا یہاں پہ برتند ہونے کی فسیلٹی ہے آپ لوگ کیمپنگ کرتے ہیں اپنا فوڈ کو کرتے ہیں تو سنک ہے آپ برتند ہو سکتے ہیں اور واش رومز ہیں اور ایک اور میں آپ بات آپ لوگوں کو بتا دوں اگر آپ لوگوں کا کیمپنگ کرنے کا پلان ہے تو انگلنڈ کے اندر آپ وائلڈ کیمپنگ نہیں کر سکتے ہیں یعنی کہ جہاں آپ کا دل کرے آپ اپنا کیمپ لگا لیں یہاں انگلنڈ میں نہیں ہے نائی ویلز میں نائی ویلز میں صرف سکوٹلینڈ میں یہ فسیلٹی ہے کہ آپ وائلڈ کیمپنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے میاں صاحب ہم بھی فرس ٹائم کر رہے ہیں تو یہ اب ہم لوگوں نے روپ ٹپ ٹینٹ لگا لی یہ ویسے اتنا ہی ہوتا ہے لیکن ایکسٹر ایک اس کے لیے لیوینگ ہب ہوتا ہے کہ اس کے آگے آپ تھوڑی سی جگہ کور کر لیں جس جہاں سے آپ نے اوپر چاڑی کے ٹینٹ کے اندر جانا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے آگے کا جس ایڈیا وہ تھوڑا سا کور ہو جاتا ہے بس وہ لگانے کی کوشش کرنے ورنہ یہ جو ٹینٹ ہے ہمارا یہ سکسٹی سیکنڈ کے اندر بھی کھل جاتا ہے نیچے سے اس کی لیڈر ہوتی ہے اس کو کھانچ کے نیچے کرنا ہے تو پورا ٹینٹ بھی کھل جاتا ہے یہ دیکھیں یہ نائیہ نے شوکی اپنا پاپ ٹینٹ لیا ہے ٹیسکو سے آج آنے سے پہلے کہ میں نے بھی اپنا ٹینٹ لینا ہے تو یہ ہے جیہ نائیہ کا اور یہ دیکھیں جی باقی ہم نے جتنا بھی کیمپنگ کا سمان لیا ہم نے زیادہ تر گو آؤڈور سے چیزیں لیا اور کچھ ایمازون سے لیا یہ لیڈی ہے آنر ہے یہ جی اپنے پیسے لینے آئی تھی اور میں نے جو نوٹ کیا جتنی بھی کیمپنگ سائیڈز ہیں انہوں نے بک کرتے ہیں ہم تو وہ کیش جو ہے جب آپ جاتے ہیں تو یہ بھی ہم نے ہم سے پوچھ رہی تھی آپ نے کتنی نائٹس یہاں پہ کیمپنگ کرنی ہے تو پر نائٹ کے ان کے چارتیس تھے ٹونٹی پاؤنڈ یہ سب سے چیپ تھا مطلب ان کا نا تو ویسے ہم نے اور بھی جگہوں پہ کافی انگلینڈ میں بک کی ہوئی ہیں پہ آلرڈی اس کے بعد ہم نے سکوٹلینڈ میں بک کی ہوئی ہیں تو چارجز کافی زیادہ زیادہ ان کے ذرا کام ہیں کیونکہ سب کو پتا ہے یہاں پہ چھوٹی ہے نہیں یہ دیکھیں یہ ہماری فریج ہے ایل پی کول والوں کی اور صحیح ہے جیسے فریج ہوتی ہے اس طرح آئیے کول باکس کی طرح نہیں ہے اور گاڑی کے اندر لگائی ہے چیک کریں ہماری گاڑی نہیں ہے یہ ہماری کیمپر جو اس کی حالت ہوئی ہے فل سمان سے بھری ہوئی ہے تو اس لیے جی ایسا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ میرے میاں صاحب نے لگا لی ہے یہ اس کا فائدہ ہے کہ یہاں سے جب اوپر جانا ہے تو اگر بارش بھی ہو رہی ہو تو آپ گلے نہیں ہوتے یہ ٹینٹ کی پرائز اس سے الاغ یہ خود سے بائی کرنا ہوتا ہے یہ میں دکھاتی ہوں آپ کو کتنا بڑا ڈبل بیڈ نہیں جوتا اس سے بھی بلکہ کھولا یہ ٹینٹ ہے اس کی تینوں طرف زپ لگی ہوئی ہے ڈبل ونڈو ہے جو بھی آپ کھول لیں اور پھر اس کے آگے بھی ڈبل زپ ہے ایک نٹ کی اور ایک دوسری ہے جو بھی بک کر لیں تو اینیوی یہ ڈیسائیڈ ہو گا ہے میں اور بچے اوپر سویں گے اور میرے میاں صاحب جو ہے وہ گاڑی کے اندر بھی ہماری سیٹس آگے ہو کے میٹرس لگ جاتا ہے وہ کریں گے یہ دیکھیں جی میں نے سوچا کیا بنائیں کیا بنائیں پھر جی ہم نے سوچا کہ ہم بناتے ہیں چکن پلاو تو میرے میاں صاحب سیٹنگ کر رہے ہیں اور میں نے چکن پلاو بنانا سٹراج کر دی ہے اور یہ نظارے دیکھیں ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے بہت خوبصورت بھی ہوئے سچ میں ہم لوگ زندگی میں فرسٹ رائم کیمپٹنگ کر لیں لیکن بہت مزار ہے میں نے اپنی میاں کو کہا کہ آج کے بعد ہم نے کبھی کئی بھی جائیں گے ہم نے ہوتل میں نہیں رکنا ہم نے کیمپٹنگ کر لیں تو یہ دیکھیں جی میں بنا رہی ہوں چکن پلاو ہاں اس طرح ہم اپنا سمان نکال رہے ہیں سمان ہمارا بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں اور یہ جو ہم لوگوں نے اس کے ٹرنٹ کے آگے لگایا یہ اس طرح اوپن بھی ہو جاتا ہے تینوں سائٹ سے بہت ایریا کور بن جاتا ہے اوپر سے کورڈ ہو جاتا ہے نا تو وہاں پہ بیٹھ کے جی آپ کھا سکتے ہیں جو بھی کھا سکتے ہیں ہلکی ہلکی رین تھی تو ہم لوگوں نے اپنا یہ جو چھولا تھا یہ تھوڑا سا آکے کر لیا ہے تاکہ بارش جو ہو رہی ہے وہ نہ ہو لیکن سردی بلکل نہیں ہے بڑا مزے کا موسم ہے میں سوچ کیا ہی تھی کہ شاید کافی سردی ہو تو وہ میرے میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ نہیں آگے سکوٹلینڈ میں سردی زیادہ ملے گی تو اس لیے یہاں پہ ٹھیک ٹیمپریچر ہے جیسے لندن میں نارملی ہوتا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں اتنا خوبصورت مزیو ہے نا سچ میں بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے تو اور بچے بھی بہت انجوائی کر رہے ہیں اصل میں بچوں کو کھلی جگہ مل گئی ہے کھیلنے کے لیے انہیں اور کیا چاہیے اور دوسرا یہ کہ یہاں جتنی بھی فیملیز ہیں جن سے ہماری ہیلو آئی ہوئی ہے سنکھ پہ برتن دھوڑنے کے لیے میں گئی ہوں تو وہ کئی کئی دن سے یہی پہ رکے ہوئے ہیں چار چار پانچ پانچ دن سے اور دو دو تین تین فیملیز اکٹھی آئی ہیں تو وہ بچے بھی کافی زیادہ ہیں ہر فیملی کے پاس تو وہ مزے سے بچے یہاں پہ گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں اپنا کھا پی رہے ہیں اور ساتھ یہ جو پہاڑے یہاں پہ سائیکلنگ کرنے کے لیے لوگ زیادہ تر جا رہے ہیں اپنے سائیکلز بھی لائے ہیں جو ایون یورپ سے ہیں وہ بھی اپنی گاڑیوں کے اوپر سائیکل رکھ کے لے کے آئے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا سیٹ اپ جو بھی ہم نے آتی جلدی میں تھوڑا سا کی ہے تاکہ ہم لوگ کوکنگ کوکنگ کر کے بنا کے کچھ کھا سکے اور سائیکل لے کے آئیں وہ ہی ماؤنٹینز کے اوپر جتنے بھی ہیں سائیکلنگ کرتے ہیں اور دوسرا وہ یہاں پہ ہائیکنگ کے لیے جاتے ہیں تو انشاءاللہ کل ہمارا بھی پلان ہے ہائیکنگ کے لیے ہم جائیں گے یہ دیکھیں جو بنایا نے بھی اپنا جو پاپ آپ ٹینٹ ہے وہ اندر کھینچ کے کر لیا ہے اور ریان نے جی رین بوٹ اور رین کا سارا کچھ پہن لیا تیاری ہم فول کر کیا یعنی میں جی یہ دیکھیں ہمارا مارننگ بیو یہ فرسٹ مارننگ ہے جی ہماری پیک ڈیسٹرک میں یہ دیکھیں جی میں نے وینڈو کھول لی تھی اپنی فرنٹ پہ چاہاں پہ لیٹھتے ہیں اس سے تاکہ میں باہر کا ویو دیکھ سکوں وہ میں نے نیچے کی ہے یہ میں بیڈ کے اوپر اندر والی سائیڈ پہ لیٹی ہوں اور میں آپ کو اس وینڈو سے بھی دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ ہے جی لیفٹ سائیڈ کے وینڈو بیک کی بھی میں دیکھاتی ہوں آپ کو تو اور اندر سا ہی مزے کا بلکل گرم تھا ایک تو ظاہر ہے ہوا بھی نہیں جاری بس فرنٹ پہ تھا وہ بھی میں نے نٹ کا بند کیا تھا دوسرے والا بند نہیں کیا تھا یہ دیکھیں جی رات کو تو بہت خوبصورت جی یہ دیکھیں پیک ڈیسٹرک اور یہ میں گاڑی کے اوپر چھت کے اوپر سو رہی ہوں ٹنگ کے اندر پہ وہ میں نے سبس وہ آپ کو جی وینڈو سے بھی دیکھایا ہے اور یہ دیکھیں جی بچے سو رہے ہیں یہ ریان سو رہا ہے وہ انایا اٹھ گئی ہے لینہ بھی اٹھ گئی ہے اور یہ بھی ہم نے گو آؤڈو سے لیے تھے سلوپنگ بیگ ایک ہم نے ٹیسکو سے لیا تھا اور دو ہم نے وہاں سے لیے تھے اینیوے جی یہ دیکھیں یہاں سے میں جا رہی ہوں نیچے یہ دیکھیں جی فرسٹ مورننگ ہماری پیک بیسٹرک میں کتنا خوبصورت بھی ہوئے اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج کل سنی ڈیز ہیں جو آگست جا رہا ہے لیکن آج پانچ آگست ہے بلکہ چھے ہو گئی ہے پانچ کو تو ہم کل آئے تھے اور یہ دیکھیں جی میرے میاں صاحب فل انتظام کر کے آئے ہوئے تھے پاور سٹریشن تک اپنا لے کے آئے تھے ٹونٹی ٹو وارڈ کا ٹونٹی ٹو ہنڈرڈ وارڈ کا اور اس کا یہ تھا کہ ہم نے گھر سے فل ہنڈرڈ پیرسن چارج کیا ہوا تھا اور اس کے علاوہ یہ سولر بھی اس کے ساتھ ایکسٹرام نے لیا ہوا تھا تو سولر بھی لگا دیا تھا بڑا صحیح تکاہ کے سورج نکلا ہوا ہے اور یہ دیکھیں جی فریج ہے ہماری یہ بڑی کمال کی فریج ہے ہلپی کول والوں کی اور یہ دیکھیں جی صبح صبح نظارے ابھی ہم بنائیں گے جی فروزن پراتے اور ساتھ آملیٹ تو مجھے سچ میں بہت مزار ہے آپ لوگوں نے بھی اگر کبھی کیمپنگ نہیں کی تو آپ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ کیمپنگ کا ضرور پلان کریں جس میں بھی کیمپنگ کا پلان کرنا اگر کوئی آئیڈیا لینا ہو یا کچھ پوچھنا ہو تو وہ جی آپ مجھے فیل فری نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں نیچے دسکرپشن میں میری انسٹراغرام کی آئیڈیا وہاں پہ میسیج کر کے آئیڈیا لے سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں کیمپنگ سے ریلیٹیز سچ میں ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس ہے لیکن بہت آؤٹ کلاس جا رہا ہے بہت مزار ہے آگے بھی ہم نے کافی کیمپنگ سائٹس بک کی ہوئے ان کی بھی میں ویڈیوز ڈالوں گی تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا ویسے ایک بات ہم نے نوٹ کی ہے ہم جتنی بھی کیمپنگ سائٹس کے اوپر جا رہے ہیں یا ادھر ابھی آئے ہیں ہم نے بک کی ہمیں وہاں پہ کبھی ابھی تک تو کوئی ایشین نہیں ملا نہ کسی نے مطلب وہاں پہ ریویو دیئے ہوئے اپنے کیمپنگ سائٹس کھولے کے نہ یہاں پہ ہی ہمیں جتنے بھی ملی ہیں سارے ہمیں گھورے یا جورپ سے آئے ہوئے لوگ مل رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں واش رومز ہے میں آپ لوگوں کو ان کیمپنگ سائٹس کے ذرا واش رومز لی دکھا دیں یہ دیکھیں جی یہاں پہ بھی ان ایسٹی باکس انہوں نے رکھا ہوا ایون ہم خود جو ہے وارٹر بوٹن لکھے کھئے ہیں یہاں سے پینے کے لیے ہم علاقے لے کے آئے تھے سکس تو وہ ختم ہو گئی تھی یہاں پہ ڈرنکنگ وارٹر نہیں ہے اور ویسے پانی آپ کو مل جائے گئے یہ دیکھیں جی یہ سنک ہے اور واش رومز بھی ہیں اور اس کی نام کیا ہے وہ سارا میں ڈسکرپشن میں ڈیٹیل ڈال دوں گی ٹوئنٹی پاؤنڈ پر نائٹ آپ سے یہ چارج کریں گے جب آپ ان کی فیلڈ کے اندر آکے کیمپ لگائیں گے یہ دیکھیں جی یہ فیری پرتند ہونے کا بہت سارا سمان اس کے علاوہ یہ ایک ایک ایکسٹر نلکہ بھی لگایا ہوا اس ہر جگہ پر ویسے انہوں نے یہ دیکھ لگایا ہوا ہے ہم ساتھ لے کے آئے تھے ٹیسکو سے بڑی بڑی بوتلیں تو وہی یوز کار رہے ہیں کھانے میں بھی یہ دیکھیں جی ہمارا ہو رہا ہے فرسٹ ناشتہ تیار کیمپنگ تے تو ٹیبل کے اوپر میں نے رکھا ہوا تھا تو ہواد ونڈی ہے ن آپ کو پتا ہے انگلنڈ میں تو ایسی ہر وقت ہواد چل رہی ہوتی ہے اور آج تھوڑی سی زیادہ مجھے لگ رہی تھی تو اس لئے ہم نے یہ اور فریچ کے اندر رکھے ہوئے تھے اینیوے جی یہ دیکھیں بڑا خوبصورت ویو ہے بہت مزیک ہے یہ پر اٹھے بن رہے ہیں یہ چولا بھی بڑا کمال کے یہ ہم نے سرنڈر بھی جو لیا ہے یہ گو آوڈور سے ساری شاپکنگ کی تھی یہ دیکھیں جی بہنسے اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ بہنسے ہیں شیپس ہیں ساری خلی چھوڑی ہوتی ہیں فیلڈ میں مزے سے کھا رہی ہیں فریش گھاس ہے کوئی آکے ٹائم پین کو چارہ نہیں ڈال رہے ہیں کل سے میں دیکھ رہی ہوں بس یہ یہاں اسی طرح جن پہاڑوں کے اوپر کھا رہی ہیں فریش اور ساتھ پانی کا انتظام لوگوں نے کیا ہوتا ہوا سے پانی پی رہی ہیں اور کھلا کھا رہی ہیں اپنا یہ ہمارے جو ٹین ٹرز کی بیک سائیڈ پہ ہیں اور یہ دیکھیں جی ہوپس ہو جی آپ لوگوں نے ہمارا یہ جو ہے انجوائی کیا ہوگا ویلاغ میں اور بھی اس جگہ سے ریلیٹڈ ویلاغ اپلوڈ کروں گی اس کیمپنگ سائیڈ پہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اس کے آس پاس کون کون سی جگہ ہیں جو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں تو وہ ساری جو ہے نا میں ویڈیوز وہ اپلوڈ کروں گی اور اس کے علاوہ آگے بھی ہم جہاں جہاں جائیں گے وہ بھی میں اپلوڈ کروں گی